قبیرنا و قبیرنا و ذاکرنا و انسانا یا اولا الولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المازونین یا غیاس المستغیسین آغسنا 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 یا الہی انا کالا کل شین قدیر اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا تیرے پاس سارے جہانوں کی بادشاہی تو اکیلا یقتہ بادشاہ تیرا کوئی ہم سر نہیں تیرے جیسا کوئی نہیں تیرا ہم پلہ کوئی نہیں تیری صفات تیری عزق ذات میں تو تنہیں تنہا ہے اور تو تنہیں تنہا اس پورے کائنات کا نظام چلا رہا ہے میرے کریم مالک ہم تیرے بندے تیری مخلوق اللہ کریم بڑی کمیاں کتائیاں زندگی میں ہوئیں اللہ کریم اللہ کریم پیچھے زندگی کی جتنی بہاریں گزری ہیں اللہ کریم اس میں تجھے رازی کرنے میں ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کبھی کامیاب ہوئے ہیں یہ تیری رحمتی ہے کہ تُو ہم پہ اپنی رحمتوں کی برسات برسا رہا ہے ورنہ قدم قدم پہ ہم سے کمیاں کتائیاں غلطیاں لغشیں ہوئیں اللہ کریم ہمیں معاف فرماتے ہیں ہماری نسل کو معاف فرماتے ہیں ہمارے اباں کو معاف فرماتے ہیں اللہ کریم اللہ کریم پوری امت کی ہر مخلوق جنہوں نے سمیت دیدہ نا دیدہ مخلوق تو معاف فرما ان کی توبہ قبول فرما اللہ کریم اللہ کریم ہر نبی کی توبہ تُنے اللہ کریم یومِ عشور میں قبول فرمائی اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا تُو نے حضرت آدم اور ربا الاسلام کو ملایا اللہ کریم ہمارے بچھروں کو بھی ملا کتنے یہ فاندان ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ کریم اللہ کریم ہم نے جو پیدا کر محبتیں پیدا کر اللہ کریم اللہ کریم سگے رشتہ دار ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں ہیں اور اللہ کریم سوشل میڈیا پر ان کے ہزاروں فالوئر و فین اور آپس میں سگے بہن بھائیوں سے بات چیت باننا ہے اللہ کریم یہ قرب قیامت نہیں تو اور کیا ہے میرے کریم مالک آدم اور ہوا کو ملانے والے رب تو اس دن کی برکت سے اللہ کریم خاندانوں کو آپس میں ملا دیں ہمیں محبتیں اور جو پیدا فرما دیں اللہ کریم توڑ سے بچا خاندانوں کو توڑ سے بچا اللہ کریم جن رشتوں کو تو نے جوڑنے کا حکم دیا اللہ کریم ہم ان کو نہ توڑیں اللہ کریم قطع رحمی سے بچائیں صلح رحمی کی توفیق قطع فرمائیں تیری توفیق سے ہوگا اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن پہدا بھی فرمایا ان کی قربانی بھی قبول فرمائی آگ کو بھی ان پہ ٹھنڈا کیا اللہ کریم بہت ساری روایات ہیں اللہ کریم وہ جدہ امجد ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کریم اللہ کریم تو اللہ کریم ہم پہ بھی زندگی کی آگوں کو ٹھنڈا کر دے اللہ کریم وہ بیماریوں کی آگ ہے دکھوں کی آگ ہے جادو جنات کی آگ ہے اللہ کریم اللہ کریم تو اس کو اللہ کریم ان دنوں کی برکت سے اللہ کریم ہماری مسائل کی آگوں کو ٹھنڈا کر دے جھبروں کی آگوں طلاقوں کی آگوں کو ٹھنڈا کر دے اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم بچوں کی رشتے نہیں ملتے ماباک کے لئے ان کی زندگیاں آگ بنی ہوئی ہیں بچوں کے لئے اللہ کریم ان کی جوانیوں نگاہوں شرمگاہوں کی حفاظت فرما اور ان کے لئے حلال کی رہوں کے لئے اللہ کریم بہترین زوج اللہ کریم اللہ دے نیک سوال خاندانوں کو ملا اور اللہ کریم جو نکاح ہوئے ہیں اللہ کریم ان میں برکت ڈالیں محبت ڈالیں آفیت ڈالیں اللہ کریم شیطان کی چالوں سے بچانا کیونکہ شیطان تو گھر توڑنے پر میہ بیوی کے درمیان ہی اللہ کریم دراریں ڈالنے پر لگا ہوا ہے میرے کریم مالک مدد فرما رحم فرما میرے کریم مالک میرے سونے آقا حضرت یونس علیہ السلام کو بھی تونے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کریم تاریخ کیوں سے روشنی ہوں اور موت سے حیات کی طرف کے سفر کی طرف لٹایا تھا اور پھر اللہ کریم نہ صرف انہیں زندہ بچا کے ساحل پہ پہنچایا بلکہ ان کی جاوری بھی کی درخت سے بھی ہرنی سے بھی خوراک سے بھی سائے سے بھی اور پھر انہیں اپنے ہی دیس واپس بلوا کہ اللہ کریم نینوہ میں پھر ان کو اللہ کریم ان کی امت سے بھی ملوایا اے میرے کریم مالک تو ہم پہ بھی رحم فرما دے اللہ کریم ہمیں بھی انہ دیروں سے نکال اللہ کریم بھی ہدایتیوں کے اندیروں سے علتوں زلتوں قلتوں کے اندیروں سے نکال اللہ کریم روشنیوں کی طرف ہماری نسلوں کو متوجہ فرما ہمیں متوجہ فرما امت کو متوجہ فرما اور اللہ کریم میں بھی اللہ کریم نے ایک سوالے لوگوں سے ملا اور ہماری بھی مدد فرما اپنے غیب بھی ہاتھ سے اللہ کریم خوراک میں بھی اللہ کریم افاظت میں بھی شیلٹر میں بھی اللہ کریم ہماری بھی مدد فرما ان دنوں کی برکت سے اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن کے استبداد سے اللہ کریم کیسے نجات دے دی کہ تو نے دریاء کو حکم دے دیا کہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤ راہیں بنا اللہ کریم ہم بھی مشکلوں کے دریاء میں فسے ہوئے ہیں اللہ کریم مشکلوں کے سمندروں میں ہیں اے میرے کریم مالک تو بھی اس خلیج میں ہمارے لئے راہیں بنا تیرے کن کی متاجی ہے تو کن کہہ دے گا راہیں بن جائیں گی اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرح پار اتر جائیں گے اللہ کریم ہماری کشتی بھی زندگی کی پار لگا دیں اللہ کریم ہم کے بھی رحم فرما دیں ہمیں بھی بخشش کی قرم کے فیصلے فرما دیں اللہ کریم اللہ کریم تو نے حضرت عیوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے جسمانی روک سے نجات دی وہ کتنے دکھ اور تکلیف میں تھے کہ اللہ کریم جب کیڑے ان کے وجود کو کھاتے اور وہ تکلیف سے اگر آہٹ ہوتی اور کیڑا گر جاتا تو وہ اٹھا کے اسے اپنے زخم پر رکھتے کہ یہاں تیرا رزق لکھا ہوا ہے اے میرے کریم مالک ہم میں وہ صبر حوصلہ تو نہیں ہے لیکن سونے مالک ہماری تکلیفوں کو جسمانی روکانی روکوں کو بھی اللہ کریم دور فرما دیں فضل اور کرم فرما دیں اپنی رحمتوں کی بارش کر دیں اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا ہم بڑے کمزور سے بندے ہیں تو اپنی رحمت سے اللہ کریم ہمیں قوی کر دے اللہ کریم بہت سے لوگ اللہ کریم بے روزگار اس پینڈیمک میں ہوئے ہیں اللہ کریم مالک تُو نے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا ایک جسومے کو تُو نے تھوڑی سی لگام ڈھیلی کی اور اس کو حکم دیا چھوٹے سے بے نام سے اندیکھے کیڑے کو تُو نے بے لگام کیا اور اس نے پوری کائنات کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تیری طاقتوں کے تیری قدرتوں کے قربان جائیں ہماری ساری لبرٹریاں سارے ہاسپٹل سارے ریسرچ اللہ کریم زیرو کر کے تُو نے دکھا دیا وہ لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ پابندے سلاسل ہو جائیں گے تُو نے ان کو گھروں کی جیلوں میں بند کر دیا وہ لوگ جو دوسروں کے سروں پر ابایا حجاب نکاب برداشت نہیں کرتے تھے تُو نے ان کے مردوں کو بھی پینا دیا اور پھر اس کے نام پہننے پر فائن لگوا دیا کجہ یہ کہ وہ پہننے پر فائن لگایا جاتا تھا سبحان اللہ تیری قدرتوں کے صدقے جائیں میرے طاقتوں والے رب اے میرے قدرتوں والے رب اس جرسوں میں کو واپس پلا اور اس کے نتیجے میں جو لوگوں کی نقصانات ہوئے ہیں اللہ کریم جو فوائد ہوئے ہیں وہ دائمی ہو جائیں تصویر مسئلے سے لوگ جڑے ہیں اللہ کریم عزت پردہ شرم و حیاسی کا ہے ہمارے بچوں نے ہم نے اللہ کریم اللہ کریم اسے قائم دائم رکھنا لیکن اللہ کریم جو نقصان ہوئے ہیں لوگوں کی روزگار چلے گئے اللہ کریم ان کے لئے طائر جسمانی روحانی اللہ کریم بے بخار اس کا تعاف فرمائیں اللہ کریم رزق اس لئے مانگتے ہیں کہ تیری راہ میں خرچ کریں تیرے بندوں کو راضی کریں کہ تُو راضی ہو جائے اللہ کریم صحت شفاہ اس لئے مانگتے ہیں کہ تجھے راضی کریں روزے رکھیں تسبیعات کریں تیرے دین کے کام کریں لمبے قیام صلاتِ تسبیل لمبے رکوب لمبے سجدے ہماری جبین ان تیرے سامنے زمین پہ پڑی رہے اور تجھے ترس آئے ہماری ہاں کلود ناک کے اور تُو ہمیں ماف کر دیں اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا جسمانی روحانی عفیتیں دیں وقت اور ایمان کی برکت عطا فرمائیں مال اور الاد میں عفیت کی برکت عطا فرمائیں اللہ کریم بہت سے گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ کریم میاں بیوی کا رشتہ انہیں ترہم کر مخبت کرشتہ بنایا ہے اللہ کریم شیطان نے کیا چاہ لیں چلیں کہ انہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اللہ کریم گھروں میں سکھ چین عفیتیں دے دیں اللہ کریم دو میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا اللہ کریم نسل ختم ہو جاتی ہے بچے ذہنی مریض بن جاتے ہیں اللہ کریم گھروں کو سکھ چین دے دیں عفیتیں دے دیں اللہ کریم جادو جنات سے امت کو بچا لیں اللہ کریم جادو جنات سے حفاظت فرمائیں اللہ کریم معاف فرما دیں کرم کر دیں عفیت دے دیں برکت دے دیں اللہ کریم جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لئے غیب کے خزانے سے اللہ کریم مدد فرمائیں جن کی گودیں خالیں اللہ کریم انہیں عفیت کے بچے عطا فرمائیں جو بچے اس قائنات پہ آ چکے اللہ کریم انہیں شفائیں عطا فرمائیں جو پردہ کر چکے اس دنیا سے ان کی بخشش فرمائیں جو پیچھے رہے گئے اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائیں اللہ کریم جادو جنات سے حفاظت فرمائیں نظرِ بد سے حفاظت فرمائیں اللہ کریم کسی غلط راہ پہ چلنے سے بچا لینا اللہ کریم جعوری فرمانا اللہ کریم مدد فرمانا اللہ کریم تھام لینا اللہ کریم جڑے ہر فرد کی خیر ہر ہر فرد اور اس سے جڑے ہر ہر فرد کو برکتیں خیریں آفیتیں عطا فرما اللہ کریم اللہ کریم ہمارے استادوں پہ رہیں ان کی نسلوں پہ رہیں ہمارے شیخ پہ رہیں اللہ کریم جس جس فرد سے جس جس ہستی سے اللہ کریم زندگی میں جو جو فیض ہم نے لیا ہے اللہ کریم ان سر کی قبروں کو بھی منور کر گھروں کو بھی منور کر نسلوں کو بھی شاد آباد کر ان پہ اپنی خاص عفاظت کی چھتری اور چھپ پر چھاؤں رکھ اے میرے کریم مالک اپنے شکر وزار بندوں میں رکھ اللہ کریم ازمائشوں سے بچا ہم ازمائشوں جو گے نہیں ہیں اللہ کریم محرم الرعام کے پورے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائیں اور بالخصوص نو دس محرم میں اللہ کریم اپنا خاص ذکر کی توفیق اطاف فرمائیں اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا بین مانگیں پوری نسل کو وہ ساری امت کو وہ ساری افیتیں اطاف فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیے اور ان ساری شرور سے پناہ اطاف فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہیے ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا انہا کا دسمیو للین وطوب لینائیم